بدنما دکھ رہا تھا میں سب سے پہلے اسمہ جانگیر فانڈیشن کی طرف سے ملکت اس پروگرام میں جو مجھے ہمیں دعوت دی گئی ہے ان کا مشکور اور من اور متزمین کا نرخان میں یہ تیسرا عوام ہے ہر سال کی طرح جو میں خود اس میں حصہ لے رہا ہوں اور اس میں مختلف موضوع مختلف ایشیوز جو اس ملک اس خطے اور اس خطے میں بسنے والی عوام کو درپیش ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیوں کو سیبل سوسائٹیوں سے تعلیم رکھنے والے لوگوں کو یہاں پر مدعو کیا جاتا ہے کچھ سخت باتیں بھی ہوتی ہیں کچھ باتیں نرم بھی ہوتی ہیں لیکن داد کی مستقے اسما جانگیر فانڈیشن کے تمام وہ لوگ جو ہر سال اس طرح کا سیمینار منقل کر کے کم سے کم یہ اس ملک کے اندھیر نگری میں ایک چیز کو باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں اس پر میں ایک شہر کہوں گا تاجب ہے ستم کی آنگیوں میں چراغ دل ابھی بھی جل رہے ہیں پچھلے سال اسی طرح کا جو سیمینار ہوا تھا اس میں جب مجھے مدعو کیا گیا تھا تو سٹیج پر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے کچھ برسر روزگار لوگ بھی تھے اب پتہ نہیں میری باتوں کی وجہ سے یا منظور پشتین کی باتوں کی وجہ سے وہ برسر روزگار اشخاص جو ہے کچھ دنوں کے لیے بے روزگار ہو گئے تھے اب آپ کو برسر روزگار نہیں ہے اگر آپ کا روزگار گیا تو پھر میں ذمہ دار نہیں ہوں احتیاط سے جملوں اور الفاظوں کا چناؤ کرنا پڑے گا کیونکہ خدا نہ خواستہ اس ملک میں نہ مارشاللہ ہے نہ ہی ننگی عامریت ہے مگر سبز ہلالی پرچم میں لپتی ہوئی آئین کے اوراک میں لپتی ہوئی باپردہ عامریت اور باپردہ مارشاللہ تو ہے جو ٹاپک ہمیں دیا گیا ہے وہ ڈائلاغ ڈی نیشنلسٹ پارٹی بہت ہی پرانا یہ موضوع ہے ہر دور حکومت میں اس پر بیس بھی کی جاتی ہے اور نتیجہ اس کا جو ہے صفر بٹا صفر نکلتا ہے باتچیت کی اہمیت اور افادیت کو کوئی سمجھتا نہیں پچھ ستر سال ہو گئے ہیں ابھی تک یہ تیپ نہیں گیا گیا کہ اس سے بات کرنی اور بات کرنے والے ہوں گے کون جب بات کومپرس سے انیشنلسٹ کی آتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیشنلسٹ بلوچ نیشنلسٹ بلوستان سے تعلق رکھنے والے کومپرس لیکن اگر دیکھا جائے آج پاکستان کی تمام کی تمام پولیٹیکل پارٹیاں وہ کومپرس تھے پاکستان مسلم لیگ نون کوئی کہتا ہے وہ وفاقی پارٹی ہمیں سے اتفاق نہیں کر سکتا جاب پنجابی جاب کا نعرہ لگانے والی پنجاب کی نیشنلسٹ پارٹی پاکستان مسلم لیگ ہے لوکل اور مقامی دومیسائل کا کی بات کرنے والی پاکستان پیپلس پارٹی اور اس کی قیادت آسف زرداری ہی ہے جب برے وقت آتے ہیں تو لوکل ڈومیسائل اور مقامی اور غیر مقامی کی بات کرتے ہیں وہ پارٹی بھی سن کی نیشنلسٹ پارٹی ہے پی ٹی آئی ہمین گھنڈا پوری کا جو ریچنٹی دو دن پہلے جو بیان آیا تھا اس سے کیا ہم یہ نتیجہ آغاز نہیں کر سکتے کہ وہ خیبر پختول خواد کی ایک کمپرس پارٹی بن گئی ہے جو اپنے حقوق اور اپنی روائلٹی بجلی کے مد میں یا کسی اور مد میں نانسافیوں کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلامباد پر الگار کریں گے کمپرسٹوں کی یہی تو ایک نشانی ہے ان کمپرسٹوں سے بات ہوئی بھی ہے ہو بھی سکتی ہے اور کبھی امکانیں تک آئندہ آنے والوں دنوں میں ان سے بات چیت ہوگی چاہے ان پر لگے ہوئے الزام غلط ہو یا صحیح ہو ان آروں کے تحت بلڈ رپورٹس کو جو ہے تبدیل کر کر ان کو فیصلیٹ کیا جائے گا شراب کی بوتلوں میں شہد تبدیل کر کر ان کو ریلیف دیا جا سکتا ہے بارہ مئی کے واقعات کو اگر نظر انداز کیا جا سکتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ نو مئی کے واقعات کو بھی نظر انداز کیا جائے گا اب بات ہو ڈائلہ ہو تو کس سے ہو انگلیش میں کہتے ہیں who is the cat بلڈی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا پہلے تو یہ ڈیسائی کریں who is the cat بلوچ are the cats or the establishment is the cat and who owns the cat اس بلڈی کا مالک کون ہے جو بلڈی ہر ڈیٹھ سال بعد یا پانچ سال بعد اپنے خون خوار پنجوں سے ہمیں اور ہمارے بچوں کو نوچتی آ رہی ہے یہاں تک ہمارے بچوں کو اختیار نہیں دیا جاتا کہ وہ ایک پرامن احتجاج آپ کے دارور خلافہ اسلامباد میں کیا ہم سمجھے تھے اسلامباد تمام صوبوں تمام قومیتوں کا دارور خلافہ ہے ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ بلڈی کی ایکسٹینشن جو ہے جی ایچ کی ایکسٹینشن جو ہے وہ اسلامباد تک آگئی ہے منتخب حکومتیں ہم نے کئی منتخب حکومتیں دیکھی ہیں وزرعظم بھی ہم نے دیکھے ہیں جب ملک کا وزرعظم خود عوامی اجتماع میں یہ بات کہتے ہوئے نہیں تھکتا جب ہم مسنگ پرسنز کا مطالبہ ان سے کرتے ہیں کہتے ہیں جی ہم با اختیار لوگوں سے بات کر کے آپ کو جواب دیں گے تو با اختیار پون ہوا وزرعظم تو نہیں ہوا اس کی کیابنٹ نہیں ہوئی کیا کسی بین الاقوامی قوت سے وہ بات کر کے ہمیں جواب دیں گے نہیں وہ ان کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے اب مایوسی اس حد تک بلستان میں بھیل چکی ہے منیزہ اب بات اب کریں گے کس سے ایک وہ کمپرس جو پاکستان کے آئین کے دائرے میں رہت کر سیاست کر رہے ہیں ان کے لئے تو آپ کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑ رہے ہیں ان کا حال ان گدشتہ پندرہ بیس سالوں میں جو الیکشن ہوئے ہیں یہ ڈاکٹر مالک صاحب بیٹھے ہیں یہ ہم بیٹھے ہیں اس کی زندہ مثال ہیں دوسرے وہ ہیں جو مایوسی کی اس انتیار تک ابھی پہنچنے والے ہیں میرے جس لوگ میں سنا بلوچ کی بات نہیں کرتا نوجوان ہے اس میں شاید اس میں ابھی تک وہ جذبہ ہے میں حقیقتا نامید ہو چکا ہوں پاکستان کی پارلیمنٹ سے پاکستان کی جنیشری سے پاکستان کی پولٹیکل پارٹیوں سے وہ یہ ناومیدی بلاوجہ نہیں اس ناومیدی تک ہمیں پہنچانے والے یہی ہیں چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے کا نام دیا جائے چاہے یہاں کی پولٹیکل پارٹی آئے یہاں یہاں کی جنیشری ہے اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بلکل پاکستان کی آئین کو ماننے کے لئے تیار نہیں انہوں نے ملتنسی کا سہارا لے کر وہ اپنی ایک جد و جہد کریں چاہے وہ غلط ہیں صحیح ہیں یہ ان کا پوائنٹ اوف یو ہے یہ ان کا نظریہ ہے نہ ان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ ہمارے نظری سے اختلاف رکھیں نہیں ہمیں ان کے نظری سے اختلاف رکھنے کا حق ہے باتشیت کے لئے کچھ راہ موار کرنی ہوگی باتشیت کے لئے کنفیڈنس بیلڈنگ میجرز اٹھانے چاہیے پہلے تو آپ کسی متاثرین کا مدہ تو سنیں اس کی فریاد تو سنیں چاہے آپ کے نچنی عدالت سے لے کر آپ کی سپریم کورٹ تک جو درخواست درخواست کنندہ ہے پہلے وہ اپنا مدہ بتایا گریبینس بتایتا ہے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے ہمارے قبائلی سسٹم میں بھی جب جرگے ہوتے ہیں تو اس میں بھی فریقین اپنا مدہ بتاتے ہیں کہ یہ زیادتی مجھ سے ہوئی ہے اور اس کا ذمہ دار یہ ہے ہمیں تو یہ حق ہی نہیں ہے ابھی تک کہ اپنا مدہ بیان کر سکیں ہم جب اس طرح کے اجتماع میں پارلمنٹ میں یا عوامی کسی بھی فورم میں اپنے پر ہونے والے مظالم یا زیادتیوں کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ بہت بولتے ہیں یہ حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں ان کو مزید پارلمنٹ میں آنے نہیں دیا جائے گا اور یہی کچھ ہوا آٹھ فروری دوہزار چوبیس کا الیکشن ہم نے کہیں غزہ ہند یا غزہ بدر کا نعرہ نہیں لگایا تھا نہیں ہم نے فلسطین یا کشمیر کی آزادی کا نعرہ لگایا تھا سزا اس لیے دیئے گی یہ اور الیکشن سے پہلے ہی ہمیں پتا چل جائے گا اور یہ رومرز تھے کہ اس وقت بلوس آنے والے الیکشن میں بلوسان نیشنل پارٹی کو مشکل سے ایک سیٹ دی جائے گا اب یہ پریڈکشن بڑے بڑے نجومی نہیں کر سکتے ہوں گے شاید دنیا کا سب سے بڑا جانا پہچانا پریڈکشن کرنے والا نوٹر ڈیم بھی جو ہے نا اس نے بھی شاید یہ تک پریڈکشن کرنے والا نوٹر پریڈکشن کرنے والا نوٹر پریڈکشن کرنے والا نوٹر پریڈکشن کرنے والا نوٹر میرے خیال سے تھوڑی بہت رکاوٹ پڑے گی لیکن بس چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو عوص وضنام کی بہت شکریہ آتا ہے جہدر صاحب اس کے ساتھ ہی جو آج کا وقت ہے وہ خطو بھیجتے ہیں ریٹرنگ آفسر کو اسی وقت وہ وارش ایپ گروپ کے اندر آپ تمام کینڈیڈیٹس کو بھی بھیجتے ہیں یہ وارش ایپ گروپ جو ہے آپ ویچے بھی کینڈیڈیٹس کو ہدایت دینے کے لیے گائیڈنس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ لے آئے کہ جناب ہم نے ایک نیا سوفٹ ویئر بنایا ہے سوفٹ ویئر بنایا ہے جو سیٹلائٹس کو بھیجتے ہیں اور دوز ایریا جو ہم نے اینٹرنیٹ کو بھیجتے ہیں جو ہم نے اینٹرنیٹ کو بھیجتے ہیں اب اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ لیکن یہ کہ ہم یہ تین چیز ہیں جو میں نے ارس کی ایک تو پوسٹل بیلٹ ایک یونیفارم کرائیٹیریا پر قولیفیکیشن اور ڈسکالیفیکیشن اور درہی چیز ہے میکنگ واتشیف گروپس کانڈیڈیٹس 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 اور کانڈیڈیٹس 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 میرے خیال سے تھوڑی نام آجوم ہو چاہے وہ خفیہ ہو یا سرے عام ہو ان تمام کو اور میڈیا ان تمام کو ایک لڑی میں باننے والا جو ہے وہ ہے اس ملک کا آئین جس کو کانڈیٹسٹویشن کہا جاتا ہے یہاں پر تحریکیں چلی ہیں بہت سی اگر میں غلط ہوں یہاں پر آئین کی بہالی کی تحریکیں چلی ہیں یہاں پر عدلیہ کی آزادی کی تحریکیں چلی ہیں یہاں پر پارلمنٹ کی بالا دستی کی تحریکیں چلی ہیں یہاں صوبوں کی خودمختیاری کی تحریکیں چلی ہیں یہاں پر پارلمنٹ کو خودمختیار بنانے کی تحریکیں چلی ہیں یہاں پر میڈیا کی آزادی کے لیے بھی تحریکیں چلی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام مطالبات چاہے آزادی ہو چاہے بحالی ہو وہ کس سے کی جاتے ہیں کبھی ہم نے اور آپ نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ فوج کی آزادی اور فوج کی ختمتحری کے لیے کوئی تحریف چلیں تو مسئلہ آکے یہاں پر رکا ہوا ہے ان تمام کا چاہے آپ کی عدلیہ ہو وہ آزادی انداز میں اپنے فیصلے نہیں کر سکتی چاہے پارلمنٹ ہو جس کی خود مختیاری پر قدغن لگائی گئی چاہے میڈیا ہے جس پر روز بروز پابندیاں میں جو اس کے اضافہ ہوتا جا رہا ہے چاہے آپ کے سیبل سوسائٹی ہو ان سب کی اگر آزادی یا خود مختیاری اگر قید ہے وہ اڈیالا جیل میں نہیں ہیں وہ جی ایچ کیو میں قید ہے اور جب تک کہ ان تمام کی آزادی نصیب نہیں ہوتی یہ ملک ایسا ہی چلتا رہے گا اور کب تک چلے گا اس کا انجازہ میرے خانمے ہمارے پنجاب کے لوگوں کو کرنا چاہیے ہم سے جو ہے یہ بہت بہت آگے نکل چکی ہے اب بلوستان کا جو مسئلہ ہے جو نیشنلسٹ ہیں ان سے بات ہو نہیں پاری کیوں کیونکہ جو بات کرنے والے باقتیان لوگ ہیں وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ بلوستان کا مسئلہ حل ہو جس طرح دو ممالک ہیں پاکستان اور ہندوستان کشمیر کا مسئلہ نہ باتچیس سے حل ہوتا ہے نہ جنگ سے حل ہوتا ہے وہ دونوں حل کرنا نہیں چاہتے ان میں بھی ان کا بھی انٹرسٹ ہے کہ وہ حل نہ ہو اور ان کا بھی انٹرسٹ ہے کہ حل نہ ہو کسی کی روٹی پانی چل رہی ہے کسی کی دیکھ پک رہی ہے اور کسی کا اور کچھ چل رہا ہے تو دونوں نہیں چاہیں گے اسی طرح بلوستان کا مسئلہ اسٹیبلشمنٹ نہ پہلے دن چاہتی تھی نہ اب چاہتی تھی اور نہ ہی آگے چاہی تھی کیونکہ اس سے اس کنٹریکٹ سے جو انسلجنسی بلوستان میں جب اس کی تکرانی سے لے کر آپ کے سبتو چاہتے دار بھی اگر کچھ پٹل ہو جاتا ہے اس کو پڑیٹ بھولتان کیا پڑیٹ بھولتان کیا انسلجنسی بھولتان کیا نومینیشن پیپرس دیکھ کر پھر پڑیٹ بھولتان کیا ریٹس کیے گئے تھے صرف ایلیکشن کمیشن تک نہیں یہ تمنل ہاشو باتو نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا اور وہ تمنل ہاشو نہیں ہوگا شاہے ہیں دریا تو پنڈی سے آ رہا ہے بھئی درشی کے نام سے یہاں پر سمگلنگ ہوتی ہے ڈرگز ڈرگز اور جو اشکا ہے وہ یہاں پر سمگلنگ کی جاتی ہے شاہے تو اس کا بینفیٹ دس پرسن بھی لے لیکن نائنی پرسن بینفیچری جو ہے نا ہمارے وہ آفیسرز ہیں چاہے اس میں بیروکریسی بھی ہوگی اس میں اسٹیبیشمنٹ کے وہ لوگ بھی ہوں گی جو اس سے فائدہ مند ہو رہے ہیں پولیٹیکل مینیورنگ کے لیے سینٹ کی سیٹ کے لیے لوگوں سے یہ کہا جاتا تھا جو کینڈیڈیٹ ہیں آپ اتنے کروڑ برگیڈیر صاحب کے ساتھ جمع کریں اور وہ برگیڈیر کے ساتھ باقیدات جمع ہوتے تھے جب کینڈیڈیٹ کامیاب ہوتا تھا تو اس کا کچھ حصہ ان متاثرین کو دیا جاتا تھا یا لاہورکین کو دیا جاتا تھا جنہوں نے ووٹ دیا ہے باقی جو ہے نا باپ والے لے جاتے تھے لیڈر تو منظر جب تک کہ یہاں پر پولیٹیکل ون نہ ہو پلستان کے لوگوں کو انسان نہ سمجھا جائے کسی کے ساتھ ڈائلوگ اور کون کرے گا پولیٹیکل لوگوں کو تو اس کا اختیار نہیں ٹائم بھی بہت کم ہے میں بہت تسرن شکریہ 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 ہمارے کچھ ایسے سیاستان ہیں کہ جب وہ بولتے ہیں لوگ سننا بھی چاہتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم سنتے رہیں مگر بندش ہوتی ہے وقت کی مگر میں پھر سے آپ کی جانب آؤں گی چونکہ میرے سے زیادہ جو سوالات ہیں ہماری آرڈینس کے پاس ہوتے ہیں سعید الخان صاحب دیپٹی سپیکر سے نے ان کو دعوت دیتی ہوں آپ کی مرضی یا آپ بیٹھ کے بولنا چاہتے ہیں یا ادھر آنا چاہتے ہیں یا آپ کی مرضی ہے تو آپ آپ سے آپ کے سامنے یہ سوال رکھ دیئے گئے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر جگہ تو بڑی کم ہو گئی ہے تو پھر مسئلہ کا حل پارلیمنٹ میں کیسے ڈھونڈا جائے گا صدر